پاکستان کا نایاب سفر ہمیں گے پہنچا ہے تاریخ کے سینے میں لازوال داستانوں کو مرتب کرنے والے شہیدوں کی یاد میں بنائے جانے والے کراچی کے میوزیم میں جہاں کئی شہیدوں کی یادوں کو اپنے ملک کے ماتھے میں جومر کی طرح سجایا گیا ہے ویسے تو پاکستان کی تاریح اپنے اندر کئی لازوال داستانوں کو سموئے ہوئے ہیں لیکن یہ جگہ آپ لوگوں کو بہت سی ایسی لازوال داستانوں سے مدارب کروائے گی جو کہ جورت شجاعت بہادری اور حیمت پر منحصر ہے ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے پاکستان کے نایاب سفر کا حصہ ضرور بڑھئے جیسے ہی آپ لوگ کراچی کے اس میوزیم میں اس کے داقی دروازے سے اندر داقل ہوتے ہیں آپ لوگوں کو ایک خوبصورت اور صاف سترہ پارت نظر آئے گا جہاں پر آپ لوگوں کو بیر سے زیادہ اقسام کے جہاز نظر آئیں گے اور ان کے مادر کو یہاں پر بڑی ہی خوبصورتی سے اور بڑی ہی امدگی سے یہاں پر لگایا گیا ہے جیسے ہی آپ لوگ یہاں پر اندر داقل ہوگے تو آپ لوگوں کو ایک بہت ہی زیادہ شاندار اور خوبصورت اور بانی پاکستان کا مجسمہ اور اس کے ساتھ فاطمہ جناہ کا مجسمہ نظر آئے گا اور یہ مجسمہ جس جگہ پہ موجود ہے اس کے پیچھے وہ جہاز ہے جو کہ قید اعظم کے زیرے استعمال رہ چکا ہے اور یہ جہاز جو ہے پاکستان میں سے قید اعظم کو دوسرے مالک میں لے جانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا اور اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کریں تو یہ پوری جو آپ لوگ گیلوری دیکھ رہے ہیں یہاں پر بہت سے شہیدوں کی یادیں بستان ہیں اور بہت سے شہیدوں کی یادوں کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے اس کا قیام عمل میں لائے گیا تاکہ ہماری نوجوان نسل تمام تر اپنے شہیدوں کی یادوں کو اپنے ذہن میں اور اپنی تاریخ میں ضرور شامل کر سکے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے کہ تمام تر شہید جو کہ پاکستان کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر سکے ہیں ان کو ایک منفرد اور نئے انداز سے خراج تحسین پیش کیا گیا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں کو ایک مجسمہ نظر آ رہا ہوگا جو کہ راشت منحاز شہید کا مجسمہ ہے جو کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے اس کی داستان تاریخ کے سینے میں ایک ایسی داستان ہے جس کو کبھی بھی فڑا موش نہیں کیا جائے سکتا اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا اس نے اپنے تیارے کو اور اپنی جان کو پیش کر کے پاکستان کی حفاظت کے لیے ایک منٹ بھی پیچھے نہیں آٹا اور یہی وجہ ہے کہ اس کو آج نشان حیدر جیسے بڑے اعزاز سے نواز آ گیا ہے امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور سند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی